بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل آج ہم لوگ اپنی بک انڈروڈکشن ٹو سٹیٹسٹیکل تھیوری پارٹ پر شیر محمد چودری کی بک سے چپٹر نمبر فور کی ایکسسائز کو سالف کریں گے ایکسسائز سالف کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر فور کی ایکسسائز کی کوسٹر نمبر فور پوائنٹ ٹویلف سے یہ پیج نمبر ون ٹوئنٹی ٹو پہ ہے اس کی ہمارے پاس پارٹ اے کی سٹیٹمنٹ ہے ڈسکرائب دی پرپرٹیز آب دہ سٹینلڈ دیویشن ہم نے سب سے پہلے ڈسکرائب کرنا ہے سٹینلڈ ڈیویشن کی پرپرٹیز کو جو کہ ہے پیج نمبر ون زیرو ٹو کے اوپر تو چلیں اب ہم لوگ وہ دیکھ لیتے ہیں اب ہم لوگ پیج نمبر ون زیرو ٹو کے اوپر پرپرٹیز ڈسکرس کریں گے سٹینلڈ ڈیویشن کی تو آپ نے یہ فائف پرپرٹیز جو میں نے یہاں منشن کی ہیں یہ آپ نے فائف وہاں لکھتے نہیں ہے تو آپ کے پاس پرپرٹیز آف سٹینلڈ ڈیویشن کمپلیٹ ہو جائے گی نیکسٹ ہم ہم کوسٹین نمبر 4.12 کا پارٹ بی سالف کرتے ہیں اب ہم لوگ ڈسکرس کریں گے پارٹ بی جس کی ہمارے پاس سٹیٹمنٹ ہے by multiplying each of the numbers 3, 6, 2, 1, 7, 5 by 2 and then adding 5 we obtain 11, 17, 9, 7, 19, 15 what is the relation between the standard deviations and the mean for the two sets سب سے پہلے آپ لوگوں نے find out کرنا ہے یہ ہمارے پاس x کا data ہے یہ آپ نے پہلے یہ لکھ لینا ہے 3 سے لے کر 5 تک اور آپ لوگوں نے normal جس طرح سے ہم لوگ mean اور standard deviation find out کرتے ہیں آپ نے وہ find out کر لینا ہے تاکہ ہم لوگ اس کو جب ہم 2 سے compare کریں multiply کریں گے جب 2 سے تو وہ والا data نکل سکے اور جب ہم لوگ add کریں گے 5 کے ساتھ تب ہم لوگوں کا data نکل سکے سب سے پہلے آپ لوگوں نے solution میں کیا کرنا ہے کہ x کا column بنا لینا ہے اور اس کے according آپ نے اس کو sum کر لینا اس کے اندر x کی values لکھنی ہے 3, 6, 2, 1, 7, 5 یہاں تک یہ سب values کو add کر لینا ہے اور جس طرح سے mean نکالتے ہیں x bar is equal to submission x by n mean نکال لینا ہے standard deviation کے لیے آپ لوگ formula apply کریں گے آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگ under root submission x square by n minus submission x by n کے whole square سے بھی نکال سکتے ہیں اور submission x minus x bar سے divide by n کے formula سے بھی کر سکتے ہیں یہ solve کرنے کے بعد آپ کے پاس mean اور standard deviation کا آنسر نکالائے گا second part جب آپ لوگوں نے کرنا ہے جس میں آپ لوگوں نے ان سب values کو multiply کرنا ہے two کے ساتھ وہ آپ کے پاس ایک اور column آجے گا جس کو y کا کہہ سکتے ہیں اور اس والے column میں آپ لوگوں نے mean اور standard deviation جیسے آپ لوگ find out کرتے ہیں ویسے ہی find out کرنا ہے اور second value میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس data کے اندر جو آپ کے پاس یہ والا mention ہے اس کے اندر آپ نے sub values کو 5, 5 کے gap سے add کرنا ہے یعنی کے 11 کے اندر 5 17 کے اندر 5 اور اسی طریقے سے اس کا بھی mean اور standard deviation نکال لینے اور ان سب data کو بات میں آپ لوگوں نے compare کرنا ہے تو چلے اب ہم اس کا solution start کر لیتے ہیں اب اس طریقے سے آپ نے solution کے اندر اپنے columns بنا لینے first آپ نے x کے اندر یہ values لکھی اور اس کا sum کر لیا answer آگے 24 اب ہم لوگوں نے first find کرنا ہے mean اور then find out کرنا ہے standard deviation یہ ہے standard deviation کا formula اور یہ ہے mean تو formula ہم لوگوں نے یہاں پر sum کر لیا جو کہ 24 اور total values ہیں 6 تو n آجے گا ہمارے پاس یہاں 6 24 کو ہم لوگ divide کریں گے 6 کے ساتھ ہمارے پاس mean کا answer آجے گا یہاں پر 4 یہ ہمارے پاس mean کا answer آگے next standard deviation کے column کے لیے ہم نے یہاں اپنا second column بنا لینا ہے x minus x bar کا اور اس کے بعد ہم لوگ column بنا لیں گے x minus x bar کا square یہاں پر x کی جتنی بھی values ہیں ہم لوگ اس کو x bar کی values کے ساتھ subtract کرتے جائیں گے اور third والے column میں ہم اسی values کا scale لیتے جائیں گے ہمارے پاس یہاں sum آجے گا sum کرنے کے بعد ہم یہ اس فامولے میں put کر دیں گے اور divide کر دیں گے 6 کے ساتھ ہم لوگوں کا standard deviation کا answer آجے گا اب ہم لوگوں نے یہاں پر mean اور standard deviation نکال لیا ہے next step ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جیسا کہ ہمارے پاس question میں mention ہے کہ آپ لوگوں نے next part کو solve کرنے کے لیے y کی equation سے ہم لوگ اس کو کر لیتے ہیں ہم لوگوں نے x کی سب values کو multiply کرنا ہے 2 کے ساتھ اور add کرنا ہے 5 کے ساتھ اور ہم لوگوں نے data use کرنا ہے next ورہ جس میں ہمارے پاس values ہیں 11, 17, 9, 7, 19, and 15 ہم لوگوں نے یہ والی values use کرنی ہے x کے اندر ان سب values کو multiply کرنا ہے 2 کے ساتھ اور then add کر دینا ہے تو ہمارے پاس یہاں پر y کے سب columns آجے اور next اب ہم لوگوں نے y کو ہی solve کرتے ہوئے mean اور center deviation نکال لینا ہے تو چلیں ہم لوگ next اس کے columns بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس equation ہے جس کو ہم نے لے کر چلنا ہے اور یہ ہم لوگوں نے column بنا لیا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ x کے values کے اندر 2 کو multiply کریں گے اور 5 کریں گے تو آپ کے پاس یہ column آتا جائے گا تو x کی previous values ہیں جس سے ہم لوگوں نے x bar اور center deviation نکال لیا ہے وہ تھی ہمارے پاس x کی values 3 6 2 1 7 5 اب ہم لوگوں نے compare کرنا ہے اب ہم لوگوں نے ایک ایک value کو اس equation میں ڈالنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس یہی جو ہم لوگوں نے y کے اندر values ڈال لی ہیں وہ آتی ہیں یا نہیں سب سے پہلے ہم لوگ 11 کی اس form کو کیونکہ row number 1 ہے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں y1 ہم لوگ یہاں x کی value سب سے پہلے put کریں گے 3 اور then add کریں گے 6 کے ساتھ 3 2s are 6 اور 6 plus 5 is equal to 11 اس کا مطلب 11 بلکل ٹھیک ہے next ہے y2 جو کہ x کی second value کے لیے یہاں پر ہم لوگ put کر دیں گے 6 اور add کر دیں گے 5 کے ساتھ 12 plus 5 is equal to 17 اس کا مطلب یہ بھی بلکل ٹھیک ہے y3 is equal to 2 کے ساتھ ہم لوگوں نے multiply کروانی ہے 2 کی value اور یہاں پر آجے گا 5 4 plus 9 is equal to 9 4 plus 5 is equal to 9 اس کا مطلب یہ second value بھی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے تینوں کے بھی y4 y5 y6 نکال لیں اور verify کر لینا کہ یہاں پر جو values ہمارے پاس آرہی ہیں کیا یہ یہی values ہیں جو y کی values ہیں اس کے بعد values آجانے کے بعد پیچ فائے ہو جارے ہم لوگ یہاں پر mean نکال لیں جو کہ submission y by n کے فامولے سے 78 کو ہم لوگ divide کریں 6 کے ساتھ ہمارے پاس y bar یعنی mean and deviation and summation y square minus n minus summation y by n whole square کے فامولے سے چلیں ہم لوگ یہ سارا کام کر لیتے اب یہ ہم لوگوں نے x کی ہر ایک values کو اس equation میں put کیا ہے جو کہ y is equal to 2 x plus 5 میں ہمارے پاس وہی values آرہی ہیں 11 79 7 19 15 جو انہوں نے y کی تیبل میں mention کی تھی اس کا مطلب ہے کہ یہ verify ہو گیا next ہم لوگ نے یہ step کر نا ہم لوگ نے find out کر لینا mean اور standard deviation ہم لوگ نے mean کا formula apply کیا ہمارے پاس submission y کا answer 78 divide 6 کے ساتھ y bar 13 standard deviation value put کیا 4.3208 اب ہم لوگ نے y bar یعنی mean کی value کو verify کرنا y equal to 2x plus 5 equation کے ساتھ تو ہم لوگ نے y bar کی equation apply x x bar آجے x bar کی value جو ہم لوگ نے اس table میں سے نکالی 4 ہم لوگ یہاں put کر دیں گے یہ آجے 2 4 plus 5 ہم لوگ نے verify کرنا ہے کہ جب ہم اس کے اندر x bar کی value 4 put کریں گے تو کیا ہمارے پاس y bar کا وہ answer آتا ہے جو یہاں پر ہمارے پاس نکلا ہے تو 4 2 are 8 8 plus 5 is equal to 13 تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس y bar کا وہ answer آئے جو ہمارے پاس mention ہے تو ہم یہاں لکھ لیں گے standard deviation of y is equal to 2 standard deviation of x تو یہاں پر constant ہے جو add ہو رہا ہے یہ ہو جائے گا 0 تو ہم لوگ صرف apply کریں standard deviation of y is equal to 2 standard deviation of x کی جو ہم لوگ نے value find out کی ہے پچھلے table میں 2.16 وہ apply کر دیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے پاس standard deviation of y کا یہ answer آرہ ہے 4.3 208 یا نہیں اب ہم نے اس equation y is equal to 2x plus 5 کی equation جب standard deviation کو جب ہم لوگ نے apply کیا تو جو ہمارے پاس constant add یا subtract ہو رہا ہوتا ہے وہ 0 ہو جائے گا تو ہمارے percent deviation of y کا answer آیا 4.3 208 اور ہم لوگ نے ویریفائی کرنے کیا یہ ہی آرہا تو ہم لوگ نے 2 کے ساتھ 2 16 کو ملٹیپلائی کیا ہم تو ہم تو ہی آرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے اور یہ ہمارے پاس 4.12 کا پارٹ بھی کمپلیٹ ہوگی نیکسٹ ہم لوگ solve کریں گے کوشن 4.12 کا پارٹ C ہم لوگ start کریں گے کوشن 4.12 کے پارٹ C سے جس ہم پاس statement ہے a child is born to mrs. x every year for seven consecutive years compute the standard deviation of the children's age when part 1 the youngest is one year old and part 2 the youngest is seven years old why do the answers of part 1 and part 2 which first we have part 1 solve which is one year old and part 2 is eight years old we have seven consecutive years and we have standard deviation now we start it when first solve we have first year old it means one to seven consecutive years to seven to seven seven years to seven years years we start from question number 4.12 part c first we solve one year old one year and seven consecutive years and will see seven values that x bar is submission x by n we will find out so that we can have mean and sen deviation two formulas have two formulas if you have two formulas to consecutive years and we have to divide number of observations seven we divide 28 by seven this will answer four and we mention four years average mean we have four because mean we have two formulas one is submission x minus x bar square divided by n you can apply mean use and we have submission x square by n minus submission x square if we use here here x square square here we have here 4 9 16 25 36 49 these values you have submission x square and we find out we put submission x square we divide 7 and 20 we have 4 square which is 4 square and answer is 16 20 16 and 4 under root and division 2 years now and 14 and seven consecutive years we have gap this total values are 7 we have x bar answer x to x bar x 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 때� x value ویلیو ہم لوگ پٹ کر دیں گے 11 11 کا ہم لوگ سکیل لے لیں گے اور اسی طریقے سے ہم لوگ سنر ڈیویشن فائنڈ آٹ کر لیں گے اور پھر ہم لوگ ان دونوں کے آنسر کو کنکلوٹ کر کے لکھ دیں گے کہ ان دونوں کے آنسر کے بیچ میں کیا ڈیفرنس ہے اب یہ ہم لوگوں نے سمیشن ایک سکیل کی جگہ ویلیو پٹ کی سال فر کے ہمارے پاس آنسر آگیا ہے 875 ڈیوائیڈ کیا 7 کے ساتھ اور یہاں لے لیا ہم نے 11 کا سکیل تو یہاں پر ہم لوگوں کے سنر ڈیویشن کی ویلیو آگیا ہے 125-121 125 میں سے جب ہم نے 121 کو سبٹریک کیا ہمارے پاس سنر ڈیویشن کا آنسر آگیا 4 انڈیوٹ لیا تو ہمارے پاس سنر ڈیویشن کا آنسر آگیا 2 years اس کا اب ہم لوگوں نے کنکلویشن دینا ہے انٹرپوٹیشن کہہ لیں آپ اس کو کنکلویشن کہہ لیں یا ریزلٹ کہہ لیں ہم لوگوں نے وہ لکھنا ہے تو ہم لوگوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ سنر ڈیویشن اور پارٹ 1 اور پارٹ 2 کونسائیڈز یا سین سنر ڈیویشن پارٹ 1 کی اور پارٹ 2 کی جو ہم لوگوں نے سالف کرنی تھی دونوں کا آنسر سین ہے بیکاوز they remain unaffected if a constant is added to the value of the variable کیونکہ یہ اس لئے سین ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں کیا اس کے کونسٹنٹ کے ایڈ ہو جانے کی وجہ سے here 7 is added to all the values of 1 آپ نے اس طرح سے اس کے کنکلویشن انٹرپیٹیشن یا ریزلٹ کہہ لیں آپ نے یہ لکھ دینا ہے اور ہم لوگ سالف کریں گے کوسٹن نمبر 3.13 اب ہم لوگ سالف کریں گے کوسٹن نمبر 3.14 اس کی ہمارے پاسٹیٹمنٹ ہے state how to compute range and cylinder deviation of a sample of n observation and explain briefly the meaning of these statistics given examples of situations in which they would be used shown that when n is opposed to 2 the two estimates are simply related سب سے پہلے ہم لوگوں نے ان کو show کرنا یعنی کہ proof کر کے دکھانا ہے کہ کیسے ہم لوگ range اور cylinder deviation کو find کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس sample of n observations یعنی کہ observations n تک جا رہی ہوں اور ہم لوگوں نے ان کو explain کر کے بتانا ہے کہ کیسے ہم لوگ range اور cylinder deviation کو proof کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس یہ situation ہو جب ہمارے پاس n ہو 2 کے equal اور ہم لوگوں کے پاس دو estimates اور ہم لوگ اس کو simply relate کیسے کر سکتے ہیں تو چلیں ہم اس کا solution start کرتے ہیں question number question number 4.13 کے solution میں آپ نے اس طریقے سے first statement لکھ لے نہیں ہے انگلیش میں let x1, x2, so on, xn جیسا کہ انہوں نے ہمیں کہا ہو we are random sample values یہ ہمارے پاس random sample values of size n observation جن کی observation n تک جاری ہے یعنی کہ x1 سے لے کر xn تک اس کی observation جاری ہے آپ نے assume کر دینا ہے کہ x1 ہے جو ہمارے پاس first value ہے وہ ہے smallest value اور xn جو ہے وہ ہے ہمارے پاس largest value ہم لوگوں نے find کیا کرنا ہے range اور standard deviation تو ہم لوگوں نے یہاں پر لکھ لیا first جب ہم لوگوں نے find کرنا ہے range تو ہم لوگ یہاں پر لکھ لیں گے range کا formula range کا ہمارے پاس formula ہوتا ہے xm یا minus x0 xm کا مطلب ہے کہ maximum value اور x0 کا مطلب ہے کہ smallest value یا minimum value تو یہاں پر ہمارے پاس xm کی کونسی value ہے xn ہم لوگ یہاں put کر دیں گے range is equals to xn minus x اور smallest value x1 یہ ہم لوگوں نے put کر دی range کی value اس کو ہم کہہ دیں گے equation number 1 اب second ہم لوگوں نے find out کرنا ہے standard deviation ہم یہاں لکھیں گے standard deviation کا actual formula جو کہ ہم apply کرتے ہیں جو کہ ہے under root summation x square by n minus summation x by n کا whole square ہم لوگ یہاں put کریں گے summation x کی values جو کہ ہیں 1 سے لے کر n تک اور ہم یہاں پر لکھیں گے summation x1 to xn divided by n minus summation x1 to n by n کا whole square اب یہ ہے ہمارے پاس standard deviation کا formula اور ہم لوگوں نے x1 سے لے کر xn تک n sub value اس کو square لے لیا اور divide کیا n x1 ساقت to xn ڈ xn x1 x1 x2 x1 x2 x1 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 x2 x1 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 x2 x1 تو یہاں پر آجے گا ہمارے پاس xn کی جگہ جب ہم لوگوں نے 2 پٹ کر دیا تو ہمارے پاس آجے گا x2 minus x1 اس طریقے سے ہم لوگ range find out کر سکتے ہیں تو اب ہم لوگ کے پاس یہ range کا فمولہ آگیا next اب ہم لوگ solve کریں گے standard deviation standard deviation کے لیے ہمارے پاس xn ہے 2 تو یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 2 equations آجیں گی اب ہم لوگ کے پاس equation number 1 ہم لوگوں نے find out کی یہاں پر n کی جگہ ہم نے put کر دیا ہے 2 تو ہمارے پاس range find out ہو چکی ہے جو کہ ہم لوگ اس طریقے سے find out کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس n2 ہو x2 minus x1 آئے گا اب ہم لوگوں نے standard deviation find out کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے n کی جگہ put کر دیا 2 تو یہ آگیا x1 square plus x2 square divided by n یہاں آگیا minus x1 plus x2 divided by n کا square اب ہم لوگوں نے standard deviation کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس x1 plus xn کے باہر جو square اب ہم لوگ اس square کو open کریں گے اور standard deviation کو ہم لوگ solve کر لیں گے اب next ہم لوگ نے standard deviation کے اسی فامولے کو ہم نے extend کر کے لکھ دیا یہاں پر ہم لوگوں نے n کی جگہ put کر دی value 2 کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا ہے n is equal to 2 تو ہم نے یہاں n کی value put کر دی 2 اور یہاں پر جو ہمارے پاس whole square تھا ہم نے اس whole square کو open کر دیا یہاں پر 2 کا جو ہم لوگوں نے square open کیا ہے 2 کا square ہو گیا ہمارے پاس 4 اور یہاں پر ہم نے a plus b کا whole square کا فامولا لکھتا ہے یہ آگے ہمارے پاس a is square b is square plus 2 ab اب next ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس lcm میں ہے نیچے یہاں پر 4 اور یہاں پر 2 سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پر میں آپ کو lcm کا بھی طریقہ دکھا دیتی ہوں جب ہمارے پاس دو values ہوتی ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے لکھیں گے 4 اور یہاں پر لکھیں گے 2 آپ 2 اور 4 بھی لکھ سکتے ہیں یہ دو values جو ہمارے پاس lcm لینے کا طریقہ ہے یہ جو values دونوں ہمارے پاس نیچے دیتی ہی ہوتی ہیں وہ دونوں آپ نے یہاں لکھ لینی ہے اب 4 اور 2 زاری سی بات ہے ایسے کون سے table سے جا سکتا ہے تو آپ سب سے پہلے یہاں لکھیں گے ایسے table سے جسے دونوں values solve ہو سکتے ہیں اگر ہم لوگ یہاں 4 use کریں گے تو 4 سے سے 4 solve ہوگا 4 کے بیچ میں 2 نہیں آئے گا تو ہم لوگ یہاں apply کریں گے 2 کیونکہ 2 2's are 4 ہوتا ہے اور 2 1's are 2 ہوتا ہے اور نیکسٹ ہم لوگوں کو solve کرنا ہے یہ 2 کیونکہ یہ 1 تو ختم ہو گیا تو ہم لوگ یہاں پر again لکھیں گے 2 2 1's are 2 اور یہ 1 as it is رہا تو یہاں پر جو ہمارے پاس دو values آ جاتی ہیں جو کہ ہے 2 multiplied 2 ہم لوگ یہاں پر لکھ لیں گے 2 2's are 4 اس کا مطلب ہے کہ lcm میں ہم لوگ لکھیں گے 4 اور یہاں پر جو value ہوتی ہے اگر یہاں پر 4 آ گیا ہے تو اب ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ 2 کے table میں 4 کہاں آتا ہے وہ آتا ہے 2 کے اوپر تو ہم لوگ یہاں پر ان سب values کے ساتھ 2 کو multiply کروا دیں گے تو یہاں آجے کا 2 x1 square plus 2 x2 square اب ہم لوگوں نے جب یہ bracket ختم کرنی ہے تو یہ والی جو first value ہے یہ رہے گی minus کے ساتھ اور باقی دونوں values ہیں یہ آجیں گی negative کے ساتھ یہ آجیں گی minus x1 square جیسے کہ minus باہر لکھا ہوتا اب جب minus کے اندر کے sign change ہو جائے گے minus کی وجہ سے تو یہاں پر آجے گا minus x2 square minus 2 x1 x2 اب ہم لوگوں کے پاس یہاں پر جو powers ہیں جو same ہیں وہ ہے یہ والی اور یہ والی اور یہ والی اور یہ والی یہاں پر جو ہے ہمارے پاس بڑی value وہ ہے positive کے ساتھ نہیں تو sign ہمارے پاس positive ہی رہیں گے باقی 2 میں سے 1 کو subtract کر دیں گے تو ہمارے پاس simply پیچھے رہ جائے گا x1 square یہاں پر آجے گا plus x2 square اور پیچھے as this یہی والی چیز رہ جائے گے 2 x1 اور x2 اور divide کریں گے ہم اس کو 4 کے ساتھ student deviation کی form میں لکھیں گے تو ہمارے پاس یہاں آجے گی یہ والی form بن جائے گی a minus b کا square کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں تو جو ہمارے پاس 2 a b کے ساتھ جو sign آتا ہے وہ ہی ہمارے پاس form بن جاتی ہے تو یہاں پر جو ہمارے پاس form آجے گی وہ آجے گی x1 square minus x1 minus x2 کا whole square divided by 4 اب ہم لوگوں نے اگر اس کو بھی solve کرنا ڈر روٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس انہیں deviation کی پیچھے as it is form رہ جائے گی x1 minus x2 divided by 2 اور next آپ لوگوں نے range کے ساتھ اس کو relate کر کے لکھنا ہے تو آپ لوگ یہاں پر لکھیں گے x2 by x1 divided by 2 standard deviation کی form اور یہاں پر آپ یہ کہہ دیں گے standard deviation is equals to x2 minus x1 by 2 کے ساتھ آگے اور جو اوپر والی چیز ہے ہمارے پاس یہ آگئی ہے range کے برابر تو آپ کے پاس جو answer آگیا ہے وہ آگیا ہے range by 2 کیونکہ range کا ہمارے پاس formula تھا x2 minus x1 یہ ہمارے پاس range ہے اور یہ 2 as it is رہ گیا اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ standard deviation کے formula کو اس طرح سے لکھیں یا پھر اس طرح سے لکھیں ایک ہی بات ہے اس طرح سے لکھیں گے تو یہ 5 جگہ range by 2 اور اس طرح سے لکھیں گے تو یہ آج جگہ x2 minus x1 by 2 اور اسی کے ساتھ ہمارے پاس question number 4.13 یہ ہی تک complete ہوتا ہے بس ہم نے proof کر کے بتانا تھا کہ اگر ہمارے پاس یہ values ہوں تو ہم اس values کے ساتھ range اور standard deviation کو کیسے solve کر سکتے ہیں next up ہم لوگ solve کرتے ہیں question number 4.14 تو next up ہمارے پاس question number 4.14 ہے جس کی ہمارے پاس statement ہے it is often stated that that in frequency distributions there exists the approximate relation mean deviation divided by standard deviation is equal to 0.8 test this statement in the following distribution ہمارے پاس یہاں weights یا ان کی grams اور دوسری طرح frequency کا call up میں سب سے پہلے آپ لوگوں نے define کرنا ہے کہ جنہوں نے آپ کو relation دیا ہوئے mean deviation اور standard deviation کا اگر آپ اس کا answer find out کریں تو کیا اس کا answer 0.8 آ رہا ہے یا نہیں اس کے بعد آپ نے یہ بتانا کہ یہ statement correct ہے یا نہیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں کے پاس یہ جو table ہے یہ solve ہوا ہے ہم لوگوں نے سب سے پہلے find out کرنا ہے mean deviation تو اس کے لئے ہم لوگ جائیں گے page number 91 کے اوپر یہ ہے page number 91 کے اوپر example number 4.4 جو data ہمارے پاس وہاں mention ہے وہی یہی پر ہے اور یہ solve ہوا ہے بس ہم لوگوں نے ان دونوں کی values کو وہاں put کر کے دیکھنا ہے کہ دونوں کے answer کیا 0.8 آ رہے ہیں یا نہیں تو یہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو چاہئے mean deviation تو یہ پورا data آپ لوگوں نے as just یہاں لکھ لینا ہے اور یہاں frequency کا column بنا رہینا ہے اور اگر آپ کو اس example کی solution کی link چاہیے تو وہ میں آپ کو description box میں بھی دے دوں گی اس کے بعد 65 اور 84 کو add کرنے divide کرنے 2 کے ساتھ یہاں پر ساری x کی and commit points کی values ہے یہاں پر mean نکالا گیا ہے جو کہ x bar is equal to submission f over x f x divide by submission f submission f کی جگہ 60 کی value put کی اور submission fx کی جگہ یہ value put کی اور mean آگیا 122.5 mean deviation کا فارمولہ ہے ہمارے پر submission f x minus x bar divided by n x کی ہر values کے ساتھ 122.5 کو subtract کیا گیا ہے جو کہ یہ والا column ہے اس کو multiply کروا دیا گیا ہے f کے column کے ساتھ تو یہ column آگے submission fx minus x bar کا جس کا answer ہے 1696 اس کو divide کر دیا گیا ہے submission f کے ساتھ جو کہ اس کے فارمولے کی requirement ہے اور answer آگے مطلب ہے کہ ہمارے پاس یہاں mean deviation کا answer 28.27 گرام اس answer کو ہم collect کر لیتے ہیں اور next اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ sender deviation کے لیے ہم لوگوں کو کون سا formula required ہے جب ہم لوگوں نے mean deviation find out کر لیا example number 4.4 سے page number 91 سے پیج number 95 example number 4.7 سے میٹ پوائنٹ دینے x کی values لینے اور اس frequency کی values لینے اور یہاں پر ان سب values کو multiply کر دیا sender deviation اور variance کے formula میں put کر دیا اور یہاں سے solve کرنے کے بعد ان کے پاس variance cancer آیا ہے یہاں پر 1216 grams اور sender deviation cancer 34.87 grams تو ہمیں چاہئے sender deviation کا یہ answer collect کر لیا اب ہم question کی requirement جو ہے mean deviation divided by sender deviation آپ نے mean deviation کے answer کو sender deviation کے ساتھ divide کر دیکھنا ہے کیا آپ کے پاس 0.8 آتا ہے یا نہیں تو چلیں ہم لوگ solution میں وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے statement لکھی ہے mean deviation divided کی value 28.27 اور sender deviation کی value 34.87 جو کہ ہم نے لی ہے example number 4.7 جو کے page number 95 اور 96 سے دونوں examples کا link میں آپ دیکھ دوں گی اور جب ہم دونوں values کو put کریں اس equation number 1 کے اندر اور دیکھیں کہ 0.8 آرہ ہے یا نہیں تو چلیں ہم لوگ دیکھ لیتے تو یہ اب ہم لوگ نے یہاں پر mean division و sender division کی value پوٹ کی اور ہمارے پاس answer آرہ ہے 0.8 1072 اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں answer سیم ہے یہ بلکل صحیح answer ہے تو ہم لوگ نے یہاں پر لگ دیا hence proved this statement is correct statement اور یہ ہی اسے کے ساتھ ہمارے پاس 4.14 complete ہوگی next up 4.15 solve کرتے next up ہم لگ solve کرنا ہے 4.15 جس ہمارے پاس statement calculate the mean and standard deviation for the following distribution of length of 200 metal bars ہمارے پاس یہاں پر ہم نے find out کرنا ہے mean and standard deviation ہمارے پاس یہاں following distribution of length mention ہے metal bars sum of f 200 ہون چاہیے ہمارے پاس x values mention اور f values mention ہم find out mean and division اس لئے ہم columns بنا لیتے ہیں 4.15 کے لئے آپ نے اس طریقے سے column بنا لیتے ہیں x جو ہمارے پاس mention ہے ہم لکھ لکھ لیا f column لکھ 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 فارمولا کیونکہ یہ ہم لوگ نے find out کرنے length کے اس سے following distribution of length کے اس لئے یہ formula apply جس میں d value ہمارے پاس آجائے x minus a کیونکہ ہم لوگ پاس a value آئے x ki highest frequency ہو گی یعنی کہ یہاں سے highest frequency 62 ہے frequency میں highest value 62 62 62 opposite جو x کی values ہوتی ہے وہ a ki value آجتی ہے یہ a ki value ہوگی ہماری a ki value آجائے کہ here 34 and d d x minus a here a value we can make 34 here we can make sum f sum is 200 h 1 because this value is 1 1 1 1 difference is a 34 34 ہم لوگ یہاں پر لکھ لیں تے اپنا column x minus 34 اور یہاں پر آج d square جو کہ ہمیں چاہیے ہوگا standard deviation کے اندر اور یہاں پر ہمیں چاہیے fd جو mean کے اندر اور یہاں پر آج گا fd square سب سے پہلے ہم x کی سب values یعنی 30 30 میں سے 34 کو subtract کر دیتے ہمارے پاس answer آج minus 4 31 میں سے 34 کو subtract کر گے ہمارے پاس answer آج minus 3 اس طریقے سے ہم پورا column solve کر لیتے اور یہاں پر values d کی آئیں گے سب سکیئر لے لیں گے سکیئر آج کے بعد ہم لوگ یہاں سب values لیں گے اور d کے ہر values کو f سکیئر کر دیں گے f d آج اور یہاں سم کر لیں گے اور d سکیئر کے جتنے بھی values کو ملٹی پلائے کریں گے f کے ساتھ ہمارے پاس f d سکیئر کی values آج دیں گے یہاں اس کا sum کر لیں گے یہاں پر ہم لوگ ان values کو put کر دیں گے mean اور sin deviation کا فامولا ہے under root submission f d square divided by submission f minus submission f d by submission f square value put کر کے ہم لوگ mean اور sin deviation کو find out کر لیتے ہیں اب یہ ہم لوگ نے پورے column solve کر لی ہیں ہمارے پاس submission f d answer minus 20 اور submission f d دیں گے minus 20 اور submission f 200 اور اچھا ہمارے پاس 1 یعنی 1 1 کا gap ہے اس کے بعد ان سب کو solve کیا تو ہمارے پاس answer 33.9 یہ ہمارے پاس mean answer next ہم لوگ sun deviation کا answer دیکھتے ہیں یہ اب ہم لوگ نے یہاں پر sun deviation ka formula put کیا یہ پر submission f value put 456 divide 200 ہمارے پاس answer 2.28 اور یہاں پر ہم لوگ نے submission f value put minus 0.1 اس کا scale 0.01 2.1 0.01 کا subtract 2.27 under root 1.50 double 65 approximately 1.507 بھی لکھ سکتے next ہم لوگ solve کر یں question number 4.16 اب ہمارے پاس یہاں پر question number 4.16 کی statement ہے explain how chebyshev rule can be used to answer question about a data set using the rule find the interpret the interval x bar plus minus 2 as for question number 4.15 آپ نے explain کرنا ہے chebyshev rule ہے وہ ہم لوگ use کر نے question کے answers کو data set میں استعمال کرنے کیلئے اس کے بعد آپ نے یہ بتانا کہ اگر آپ chbyshev کا rule apply کریں تو آپ اس answer کو کیسے find out کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس interval x bar plus minus 2 as آپ نے جو values لینی ہے وہ آپ نے لینی ہے x bar کی question number 4.15 سے اور s کی بھی آپ نے question number 4.15 سے لے لینی ہے تو چلیں ان دونوں کی values کو لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پورے question کو solve کرتے ہیں question number 4.16 کے solution میں یہاں پر ہم نے یہ values لکھ لیں جو ہم نے لے question number 4.15 سے جو ہم لوگ نے mean find out کیا 33.9 اور division ہم لوگ نے 1.507 آگیا اب ہم لوگ کے پاس interval x bar plus minus 2s جب آپ کے پاس interval ہوتا جس میں آپ کے پاس 2 bar plus minus to آپ اس کو solve کریں کہ آپ یہاں پر لکھ لیں minus 2s اور دوسری طرف آپ لکھ لیں x bar plus 2s ایک طرف آپ solve کریں minus interval اور ایک طرف آپ solve کریں plus sine کے ساتھ plus interval تو چلیں سب سے پہلے آپ لوگ یہاں put x bar کی value آپ یہاں line بھی لگا سکتے بیچ میں ایک طرف minus کار جگہ اور ایک طرف plus کار جگہ یہاں x bar کی value 33.9 minus 2 اور s value 1.507 آپ لوگ نے یہاں 1.507 کو multiply کرنا 2 کے ساتھ اور 33.9 میں سے value کو subtract کر جائیں آپ کے پاس یہاں 1 interval کی value آج جائے اور یہاں پر آپ لوگ نے 33.9 کو آپ نے add کرنا ہے 2 کی value کو جب آپ multiply کریں 1.507 کی value کے ساتھ آپ کے پاس 2 answers آجیں گے چلے اب ہم لوگ دو answers کی values کو لکھ لیتے اب next ہم لوگ نے 2 کو multiply کیا 1.507 کے ساتھ ہمارے پاس answer ہے 3.014 اور یہاں پر بھی again وہ answer آج یہاں پر جب ہم نے subtract کر کے answer لکھ ہے 30.886 اور یہاں پر add کر لکھ ہے 36.914 یہاں پر یہ لکھ لیا کہ ہمارے پر ایک explanation دی ہے this interval جو کہ ہے یہ values کے ساتھ will contain at least Chebyshev کا ایک formula ہوتا ہے 1 minus 1 by 2 کی power n تو ہمارے پاس n کی value تھی 2 تو ہم لوگ نے یہاں put کی 2 value 2 کا square 1 by 4 1 میں 1 by 4 کریں گے آپ کے پاس 0.75 جو کہ equal ہوتا ہے 3 by 4 کچھ لوگوں کے پاس calculator میں جو کہ scientific figures میں نہیں دیتا ہے جو اس طرح کر کے fraction کی فار میں نہیں دیتا ان کے پاس answer آج 0.75 اور کچھ لوگوں کے پاس اس طرح سے 3 by 4 0.75 کا مطلب 3 by 4 ہی ہوتا میں یہاں 200 metal bars جو آپ لوگ نہیں یہ لکھی 200 کو آپ لوگ multiply 3 سے 200 کو multiply 0.75 سے 200 کو multiply 0.75 سے آپ پاس direct answer 150 لیکن جن کے پاس fraction کی فارم میں آتا 300 کو multiply 200 سے 600 جب آپ divide کریں 4 پر آپ پاس answer 150 جو آپ لکھ دیں 150 metal bars the numbers of آپ نے 200 میں 10 کو subtract 190 which is greater than 150 اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس interval ka actual answer 190 observations 150 سے greater جو ہمارے پاس metal bars 190 سے 150 اور 190 کا difference لے کون value بڑی ہے 190 ہمارے پاس بڑی ہے تو ہم نے یہا پر لکھ دیا کہ within this interval ہمارے 4.16 بھی یہی تک complete ہوتا ہے اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو لگ تو میری ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میرے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاک آپ کو میری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہیں آج کی ویڈیو کے لیے تینک اللہ حافظ